کہتے ہیں کہ سال پورا ہونے کو ہے ایک سال قبل اگست میں میری شادی ایک پختون فیملی سی ہوئی میری بیوی مجھ سے سات سال چھوٹی ہے لیکن سب کچھ راضی مندی سے ہوا رخصتی کے وقت جب میری بیوی میرے گھر پہنچی تو وہ شدید ذہنی تناو کا شکار ہو گئی حالت اس قدر بدتر ہو گئی کہ رات کو ڈرنا شیشہ دیکھ کر خود سے بادے کرنا اور رات گئے لائٹ جلا کر ڈیسٹنگ شروع کرنا اور اکیلے باہر سائن میں گھومنا اور گول گول گھوم کر ڈانس کرنا بھی دیکھا چیزوں کو اس کے اصلی جگہ پر نہ رکھنا وغیرہ یہ ساری باتیں اس میں آ چکی تھی دونوں خاندانوں کے درمیان شدید بدگمانیہ پیدا ہو گئی یہ حالت دیکھ کر لڑکے والے کہتے کہ بیمار پاگل لڑکی ہمیں دے دی ہم سے اس کی بیماری چھپائی گئی اور لڑکی والے کہتے تھے کہ سب تو ٹھیک تھا ہم نے تو آپ کو ایک تندرس لڑکی دی تھی بارحال مجھ پر میرے گھر والوں نے بہت پریشر ڈالا کہ اسے چھوڑ دو ابھی بھی موقع ہے اور تاخیر نہ کرو میں دونوں خاندانوں کے درمیان ایسا پس گیا تھا کہ میری زندگی چار ماہ تک رک گئی تھی گھر والوں نے گھر سے نکل جانے کا کہہ ڈالا نافرمان کہہ ڈالا لیکن میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا میری زندگی بکھر گئی تھی میرے گھر والوں کی طرف سے طلاق دینے کا اس قدر پریشر تھا کہ مجھے ہر ایک سے نفرت ہونے لگی تھی یہاں تک کہ سوچ سوچ کر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے پوری پوری رات میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر گزار دیتا تھا بس میرا ایک ہی مطالبہ تھا اپنے گھر والوں سے کہ میری بیوی کا علاج کروایا جائیں تاکہ اس کے علاج کے مد میں اس کو ٹھیک کرنے کا موقع مل سکے گھر والے اس کے علاج کے اخراجات کی ذمہ داری سے مکمل طور پر انکاری تھی بلکہ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اور مجھے بار بار کہتے کہ اس لڑکے کو گھر سے نکال دو یہ بات پکی تھی کہ وہ اگرچہ ذہنی طور پر بیمار ہو گئی لیکن میری دل میں اس کے لیے شدید محبت راسخ ہو چکی تھی ہم نے شادی سے پہلے کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھا تھا اور نہ بات کی تھی لیکن شادی کے بعد میرے دل میں اس کی محبت سما گئی تھی آخر ایک رات اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ میں سب کو چھوڑ چاڑ کر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ چالیس دن کے لیے نکل جاؤں دوسری طرف میری بیوی کو اس کے گھر والوں نے ہسپتال میں داخل کروا دیا اور ہسپتال والوں نے اسے شیزو فیرینیہ کا مریض بنا کر ہر روز ٹھیکے پر ٹھیکے لگانا شروع کر دیا میں ہر روز اس کے لیے جہاں اسی کے والدہ سے بات کرتا تھا اس کا حال پوچھتا اللہ سے دعا کرتا گیا اے اللہ اگر یہ میری لئے خیر ہے اور میں اس کے لیے خیر ہوں تو سب کچھ ٹھیک کر کے دوبارہ ایک ساتھ کر دے اور اگر ہم ایک دوسرے کے لیے خیر نہیں ہے تو چاریس دن کے بعد واپسی پر ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے لیکن یا اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈال میں نے اپنے گھر والوں کے مو بند کرنے کے لیے یہ بھی کہہ ڈالا کہ بس میرا اس گھر سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے یعنی میں نے طلاق دی ہے وہ سمجھ چکے کہ میں نے ان کو طلاق دے دی ہے بس اب مجھ سے اور نہ پوچھا جائے میں اس غم سے نکلنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا مزید تکلیف دیتا ہے مجھے خیر ان کے مو بند ہوئے یا نہ ہوئے لیکن بارل میں نکل گیا میں طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتا تھا بس اتنا کہتا کہ میں نے ادھر سے تعلق ختم کر دیا ہے دوسری جانب میری بیوی حسبتال میں تھی اور وہ دوائی نہیں لیتی تھی شدید غصہ کرتی اور بار بار میرا نام لے کر کہتی کہ اسے بلاو میں تب دوائی لوں گی ڈاٹر نے مجھ سے رابطہ کیا سب کچھ بتایا لیکن وہ میرے آ جانے پر بہت شور کر رہی تھی دماغ سے بلکل مفلوج ہو چکی تھی میں جب بھی اس سے فون پر بات کرتا تو وہ ٹھنڈے لہجے میں مجھے آنے کا کہتی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے اسے طلاق دے دی ہے یا چھوڑ دیا ہے وہ گانا بھی گاتی تھی اور کہتی کہ فلا تم کس قدر بے افاہ ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے با خدا میں روتا تھا اللہ سے باتیں کرتا تھا دعایں کرتا تھا چالیس دن میں چار دن باقی تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کی دماغ کو کرنٹ لگائی جائے گی اوف میں یہ سن کر سن ہو گیا لیکن اتنا کہا کہ میری اجازت کے بغیر آپ ان کو کرنٹ نہ لگائے مجھے آنے دیجئے میں بالکل یہ سمجھ چکا تھا کہ اب مجھے فیصلہ کر دینا چاہیے کیونکہ بات کرنٹ تک پہنچ گئی ہے اور وہ واقعی ہی معذور ہے دوسری طرف میرے گھر والوں نے چچا کہ ہاں میرے رشتے کے بعد شروع کر دی اور چچی کی بیٹی اور اس کے گھر والے سب تیار ہو گئے لیکن میں اللہ کی رحمت سے ابھی بھی پر امید تھا اور میں مایوس نہیں تھا مجھے امید تھی کہ وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی مجھے یاد ہے کہ جب چالیس کے دن کے بعد میں اپنی بیمار بیوی کو ملنے اس کے گھر پہنچا تو وہ شدت سے رو رہی تھی بہت کمزور ہو چکی تھی ظالم اسپطالوانوں نے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا تھا بارحال روتے ہوئے جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے خاموش ہو کر آہستہ آہستہ میری طرف لگی اور میرے دونوں بازو سے لگ کر سینہ لگا کر سانس بھرنے لگی اس وقت اس کا جسم جیسے پھگلا ہوا ہو جیسا پھگلا ہوا پلیسٹک ہوتا ہے ایسا اس کا جسم تھا اور وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اس رات اس نے میرے سینے پر سر رکھ کر گہری نیند خراتوں کے ساتھ سوئی جبکہ اس کے گھر والے بھی حیران ہو گئے کہ اس سے قبل تو وہ پوری پوری رات جاگتی رہتی تھی اور کبھی سوتی بھی نہ تھی وقت گزرا میں نے اسے وقت دیا میں بیوی کو باہر لے جاتا اس کے ساتھ بے تکی سے باتیں کرتا پارک جاتے ہوئے اسے خوشی دینا چاہتا تھا اور سارا سارا دن میں اس کے ساتھ رہتا تھا دوسری طرف چھے دن بعد میری چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تاریخ تیہ ہونا تھی لیکن میری بیوی اب بہت ہی بہتر اور ہوش و حواس میں تھی اور خوبصورت ہو چکی تھی میں اسے اچانک اپنے گھر لے گیا جسے دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے اور کچھ باتیں بلند ہوئیں کچھ آوازیں بلند ہوئیں لیکن میں نے سب کو اگنور کیا سب پر کسی کی بات پر میں نے کان نہیں دری اور بات واضح ہو گئی کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی تھی اور سب سمجھ چکے تھے کہ یہ اب بھی اس کی بیوی ہے میرے گھر والوں نے مجھے اس جرم کے باداش میں اپنے گھر میں جگہ نہیں دی اسی آڑ میں کہ میں نے اس سے ان سب سے بات چھپائی اور میں نے جھوٹ بولا وغیرہ وغیرہ بس میں نے جو کیا اپنی بہتری کیلئے قصہ مختصر اب میں اور میری بیوی علائدہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور ہسی خوشی رہ رہے ہیں میری بیوی نے بہت جل اپنے آپ کو سوالا اب وہ ایک سرکاری جاب کر رہی ہے اور میں بھی اپنا بزنس کر رہا ہوں اگس میں شادی ہوئی لیکن ازدواجی تعلق دسمبر میں ہوا وہی بیوی جس کو ہسپتالوانوں نے کرن لگانے کا کہا تھا اب وہ ایک بڑے سرکاری ہسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ابھی وہ دو ماہ پیٹ میں لیے بچے کی ماہ ہے اگرچہ نو ماہ بعد الحمدللہ ہم دون صبح نو بجے نکلتے ہیں اور شام پانچ بجے جمع ہوتے ہیں کانہ پکاتے ہیں نمازوں کی فکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں گھونے پھرنے میں نکلتے ہیں اور الحمدللہ سب کچھ کر دیا ہے میرے رب نے ir č itu کچھ کر دیا ہے اور هذا تم کچھ کر دیا ہے بھی 싫 دیا ہے اللہوس Hide eres تم کچھ کر دیا ہے پاکاتے ہیں